السلام علیکم میرا نام ہے تک سبانی اور میں چھٹی تھی میری بڑے عرصے بعد چھٹی کی ہے اس کی وجہ تھی چھٹی کرنگی کے مجھے ادھر فرانس میں تقریباً دو سال سے زیادہ ہو گیا اور میرے پاس جو ہے وہ گاڑی چلانے کا لائسنس نہیں تھا ادھر تو اس گاڑی چلانے کے لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے آج چھٹی کی ہے لیکن وہ کیا کی ہے اس کے لئے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں آج جمعہ بھی ہے جمعہ جو ہے فرانس کے اندر جو ہے یہ پیرس کے ساتھ ایک علاقہ ہے اس کے آج پاس خاص بڑے مسجد نہیں ہے جمعہ کے لئے تو ابھی میں نکلوں گا پہلے دیکھوں گا دونوں گا کیونکہ اس ایرے کا اندر مجھے مسجد کا پتہ نہیں ہے مسجد چامپے میں کام کرتا تھا ہوں بلکہ جہاں پہ کام کرتا ہوں اس جگہ پہ تو مسجد کا پتہ ہے وہاں پہ ہم ادھری جمعہ کو کام کرتے ہیں تو آج پہلی بار میں دیکھوں گا کہ یہاں پہ آس پاس مسجد ہے تو اس کے لئے شاید ہو سکتا ہے ٹائم ہی لگ جائے موسیقی موسیقی یہ بھی تو لیڈی ہو چکے جمعے کے لیے اور ابھی قریب ترین جو مرسد ہے اس کا پتہ کرتے ہیں کہ کدھر ہے دیکھتے ہیں بلکہ میں سوچتا ہوں گوگل بابا سہی پوچھوں وہ کیا کہتے ہیں وہ بیسٹ آنسٹر دیں گے آج موسن بہت خوبصورت موسم ہے دوپ نکلی ہوئی ہے بادل بھی ہیں لیکن ابھی دوپ ہے کافی تیز اچھا جی تو میں نے جو ہے وہ گوگل بابا میں ڈالا ہے اس کا اڈریس مسجد کا پوچھا ہے کہ قریب ترین مسجد کونسی ہے تو اس نے ایک مسجد بتا ہی ہے کلیشی صبح کے پاس تو گاڑی کے اوپر بھی وہ ٹائم سیونٹین مینٹس بتا رہا ہے اور پیدل بھی سیونٹین مینٹس بتا رہا ہے تو لائسنس بسیکلی یہاں پہ پاس کرنا پڑتا ہے تو اس کو پاس کرنے کے لیے پہلے یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کوڈ بولتے ہیں اس کو وہ فرنچ کے اندر ہوتے ہیں وہ آپ پہلے پاس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے ڈرائیویں ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے اچھا تو بات ہو رہی تھی ڈرائیویں ٹیسٹ کے بارے میں تو ڈرائیویں ٹیسٹ جو ہے وہ اصل میں کیا کہتے ہیں یہاں پہ پاس کرنا بہت مشکل ہے یہاں پہ مشہور ہے کہ آپ بک تو پاس کر سکتے ہیں لیکن ڈرائیویں ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے بک مطلب کے انٹر میڈیٹ جو ٹیسٹ سٹینڈر کا ایکزیم ہوتا ہے وہ پاس کرنا آسان ہے لیکن ڈرائیویں ٹیسٹ پاس کرنا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بہت ٹیسٹ رکھا ہے یہ ساتھ ساتھ میڈم گوکل جو ہے وہ مجھے بطا رہی ہے کہ آپ نے کس سائٹ پہ جانا ہے تو ویسے تو مسجد میں میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں پتہ نہیں اب وہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے کے نہیں دیکھتے ہیں اور اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستانی لوگوں کے لیے یہ کہ پاکستان کا کونٹریکٹ نہیں ہے فرانس کے ساتھ ڈرائیویں گ لائسنس کے حوالے سے یہاں پہ پہلے ہوا کرتا تھا سے پندرہ سے بیس سال پہلے تقریبن کہ جو جس بندے کے پاس پاکستانی ڈرائیویں گ لائسنس ہوا کرتا تھا تو اس کو وہ فرنچ ڈرائیویں گ لائسنس میں کنورٹ کر کے دے دیتے تھے لیکن پاکستان کے کچھ یعنی کہ معاملات ٹھیک نہ ہونے کی بھی جاتے یا شاید ان کے آپس میں وہ کونٹریکٹ پتہ نہیں کس پیس پی وہ ختم ہوا ہے لیکن البتہ جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ اس چیز کا بینفٹ نہیں اٹھا سکتے جو پہلے وہ اٹھاتے تھے پھر باتہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ نیکے اس طرح کے جو مختلف قسم کے کونٹریکٹ سے مختلف گورنمنٹ کے ساتھ دنیا میں ان کو بحال کرے برقرار رکھے تاکہ سیٹیزنس کو جو ہے وہ مسکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اچھا تو پھر ایسے بھئی پاکستان کا جو ڈرائیویں گ لائسنس ہے اس کو کوئی وقت نہیں ہے ادھر آلہ کہ افریقہ کے بہت بیک ورڈ جو ملک ہیں کنٹریز ہیں ان کے ہتھاکے چل جاتے ہیں ادھر ڈرائیویں گ لائسنس ان کا اصل میں کونٹریکٹ ہے فرنچ گورنمنٹ کے ساتھ لائسنس کے حوالے سے اور بہت سی چیزوں کے حوالے سے ان کے اپس میں جو گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کے کونٹریکٹ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے جو سیٹیزن ہوتے ہیں ان کو فیادہ ہوتا ہے تو ہمیں تو وہی پاس کرنا پڑے گا تو دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں پہلی ٹرائی میں اللہ کرے پاس ہو جائے تو بہت سکون ہو جائے گا کیونکہ ڈرائیویں گ لائسنس یا گاڑی چلانا وہ ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے آپ کی لائس میں آپ کو یعنی کہ گاڑی چلانا ہونے چاہیے ہر آلت میں اگر آپ کو گاڑی چلانے ہی آتے ہیں اچھا میڈم کہتی ہے کہ یہاں سے آگے سے لیفت جانا ہے تو اس لئے ابھی ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے ہاں جی بھئی گوگل بابا کو سب پتا ہے سب جانتے ہیں گوگل بابا اور گوگل بابا نے مجھے پھر مسجد کے اڈریس پر صحیح سلام کو مچھا دی ہے ٹینٹ لگاو ہے مسجد نہیں ہے لنک نہیں ہے ٹینٹ ہے اسی کو انہوں نے جمعے کے لیے ٹینٹ لگاو ہے ٹینٹ ٹینٹ فرانس کے بھی موسم کا پتہ نہیں چلتا ہے یہ ابھی جب میں آیا تو اس ٹیم پہ ڈوپ نکلی بھی تھی اور ابھی ایک دم جو ہے وہ کالی گھٹا چھا گئی ہے اور بارش بھی شروع ہونے والی ہے اور تھن بڑھ گئی ایک دم ہمارت پڑھنی ہے جمعہ کی الحمدللہ اور اب میں کھانا کھانے لگا ہوں غش پڑھنے لگی احسن میں سخت کی سمجھی میرے ایک کزن ہے سادت مجودین نام ہے ان کا اور وہ اکثر جب ان کو بوک لگتی تھی ہمارت پڑھ گیا تو وہ یہ ایسے کہا کرتے ہیں کہ آئے غش پڑھنے لگی جڑا آنا کھانی اسی طرح مجھے بھی غش پڑھنے لگی کہ اس سے پہلے غش پڑھ جائے تو کچھ شرکا پھنے کا خواہ لیتے ہیں اور انرشی جو ہے وہ واپس اپنی لیول کو منٹین کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی